بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین آلو کے چھلکے اگر آنکھوں پر لگا لیے جائیں تو یہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو ختم کرتے ہیں روزانہ نہار مو نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ خجور اور لحسن کا استعمال کرنا چاہیے اس باگول کا چھلکہ دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے گرمیوں میں زیادہ لستی استعمال کرنے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے پیٹ میں گیس قبض ہو تو روزانہ نہار مو لیمو کا پانی پینے سے پیٹ کا بھاریپن دور ہو جاتا ہے زیادہ پانی پیا کرو یہ کھانے کو حضم کرتا ہے اکل کو بڑھاتا ہے اور غصے کو تھنڈا کرتا ہے رات کے وقت خجور کا دانا کھانے سے زندگی بھر میدے کا کینسر نہیں ہوتا میتھی دانا استعمال کرنے سے بلگم اور سینے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے کلونجی کا رس دہی میں مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے سخت ہونٹوں کو نرموں ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے روزانہ سوتے وقت کر کے غلاب لگاؤ پیاز کا پانی پینے سے میدہ صاف ہو جاتا ہے کریلے کا جوس پیا کرو اس سے چہرے کی چھائیاں اور داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں اگر چہرے سمیت پورے جسم پر خوبصورتی لانی ہے تو ایک سیب دودھ میں ڈال کر صبح نہار مو استعمال کریں جو عورتیں مٹاپے کا شکار ہوں وہ کلونجی استعمال کریں دبلی پتلی ہو جائیں گی جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گلڈ ڈال کر استعمال کریں ناشتے میں پروٹین سے بھرپور انڈا کھانے سے جسمانی طاقت اور توانائی ملتی ہے سفید آٹھا میدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے ناریل کا تیل اور پیاز گارس ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں دو مرتبہ بالوں میں لگائیں آپ کے بال لمبے گھنے اور سیاہ ہو جائیں گے جو لوگ روزانہ سیاہ منقی اور مصری کھاتے ہیں ان کے جسم میں خون کی کمی نہیں آتی بیٹھ کر تین سانسوں میں پانی پینے سے انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور صحت بحال رہتی ہے بغیر چینی کے چائے پیو دماغ تیز ہو جائے گا خیرے کا استعمال روزانہ کرنے سے چہرے پر رونک رہتی ہے بڑھاپا محسوس ہو یا جھریاں آنے لگیں سیاہ منقہ کھجور اور بادام رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو دودھ کے ساتھ روزانہ کھایا کریں کچھی سبزیاں بدن کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے تھنڈا پانی دل کی نالیاں کمزور کرتا ہے اور دل کا دورہ پڑھنے کا سبب بن سکتا ہے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم کرنے کے لیے میتھی دانا میں لیموں کا رس شامل کر کے پی لیں ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کم ہوگا انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوی میوہ اکھروٹ ہے اکھروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اگر آپ روزانہ دو لونگ ایک گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کو قبض پیٹ درد اور تضابیت کی شکایت نہیں رہے گی بدحضمی اور پیٹ درد یا میدے کا مسئلہ ہو تو اس کا آسان علاج ہے عام طور پر بدحضمی حضم کی کمزوری کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں کالا نمک اجوائن سونف ترکیب استعمال ہم وزن لے کر باریک سفوک بنا لیں ایک گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں دو مرتبہ کھائیں کھانا کھانے کے ہر لکمے کو خوب چبا کر کھایا کریں جس سے آپ کو زندگی بھر کبھی پیٹ کے درد کا یا میدے کا مسئلہ یا بدحضمی نہیں ہوگی دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دنوں میں کم ہو جائے گا کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں قدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے بے رونک چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں ان کے چہرے پر نور آ جائے گا جن کی آنکھیں بہت زیادہ دھکتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سویں جسم میں زیادہ سستی پیدا ہو جائے تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں روزانہ چنے کی دال میں لیمون نچوڑ کر کھا لیں تو ہفتے میں پیٹ کی چربی پگل جاتی ہے دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے جب بھوک لگے تو دھنیا کھا لیا کرو کبھی چربی نہیں بنے گی اور کھانا جلدی حضم ہوگا کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی ہر کھانے کے بعد دو یا تین خجور کے دانے کھانے سے ہمیشہ صحت مند اور توانہ رہیں گے رات کو سونے سے قبر پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے حلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد روزانہ تین مرتبہ لحسن کھانے سے پیٹ صاف اور ہلکا رہتا ہے پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتا ہے اگر ہمیشہ کے لیے شوگر کی بیماری سے بچنا ہے تو کوڈرنگز کا استعمال بلکل ختم کر دیں سونف والا دودھ پیو رنگ گورا ہو جائے گا میدے کی تضابیت کا مسئلہ رہتا ہو تو دہی کا استعمال چینی کے بغیر روزانہ کریں چہرے کی جھریوں سے جلد کو پاک کرنا ہے تو سورج مکھی کا تیل لگایا کرو اگر مٹاپا آنے لگے تو کچھا فالسا روزانہ کھانے سے چند دن کے اندر چربی پگلنے لگ جاتی ہے آپ کا بہترین ساتھی آپ کی صحت ہے اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں موٹی عورتیں یہ تین چیزیں کھانے سے دبلی ہو جائیں گی دیسی اجوائن خوشک میوہ اور لیمون قبض کی شکایت ہو تو تھنڈے پانی سے پرہیز کریں ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو کسی سے حسد رکھتے ہیں ہر رات کو وضو کر کے سو جاؤ زندگی میں ہمیشہ برکت رہے گی رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑا نہیں ہوتا اور دل صحت مند رہتا ہے جن عورتوں پر مٹاپا آ جائے وہ نہار مو کلونجی کے دانے کھا لیں دبلی پتلی ہو جائیں گی ہر بات پہ ناشکری کرنے والے انسان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے چہرے پر ناریل کا خالص تیل ملنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں